مرور صاحب ابھی تک ملاقات اور ملاقات کے تین گواہان اور بھی ہیں ایک علی زفر صاحب بابا روان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور جو خان صاحب نے باتیں کی ہیں بہت ساری چیزوں کا میں پتہ نہیں تھا بہت سی چیزوں پر خان صاحب کا نام غلط استعمال ہوا ہے اور خان صاحب کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے اور اس کے علاوہ بڑی مفید ہماری باتی ہوئی ہیں خان صاحب نے کچھ اپنے مسائل بتائیں ہیں کہ جو جو اس کے ذہن میں جو ایشوز تھے جس پہ وہ میں بریف کرنا چاہتے تھے ان کی مجھے ادائیات ہیں سب کے سامنے کہ میڈیا پہ الیکٹرانک سوشل میڈیا پہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کا پیغام پہنچانا ہے اور میں ان کے ترجمان کی ایسیت سے اپنے فرائز کی انجامدائی جاری رکھوں گا اور خان صاحب نے جو ہیں کچھ اور ادائیات کی ہیں کمیٹی کیلئے بابا روان صاحب اور میں یہ دونوں پہنچائیں گے کے پی میں کنونشن انعقاد کرانے کا انہوں نے حکم دیا ہے کہ کے پی کو پروسیڈ کرنا چاہیے اور بہت ساری بات ہیں میں اس پر اپنے دفتر میں سر تھوڑا سا یہ بتائی ہے کہ خان صاحب شفٹ ہو گئے ہیں ڈیالا جیل میں تو ان کو کہتے تھے بی کلاس دی گئی ہے لیکن آپ سنیا دوبارہ سی کلاس دی گئی ہے سی کلاس نہیں دی گئی ہے سی کلاس دی گئی ہیں اٹک سے اٹک میں جو آلات دے وہ وہاں پہ بہتر تھے یہاں پہ تھوڑے برے ہیں کیونکہ وہاں پہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں واق کر سکتا تھا یہاں پہ واق کی جگہ نہیں ہے اور باقی باتیں ہیں میں انشاءاللہ اپنے دفتر ساری خان صاحب کا نمبر وہی ہے اٹھ سو چار ہی ہے نہیں ابھی میں نے نمبر نہیں پوچھا ہے اچھا لیکن میں نے دو تین ہاں جو سیکیورٹی اور جو میٹریس اور کھانا پینہ ٹی وی آج ان کو پانچ بجے تک مل جائے گا خان صاحب سے تقریباً لگ بگ ہاں بائی سینٹر بگ تھوڑا ہی در کرو ابھی چیئرمن بی ڈی آئی عمران خان صاحب سے تقریباً لگ بگ ایک گھنٹہ میری بابا روان صاحب کی علی زفر صاحب کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات ہوئی علی زفر صاحب توڑے تاخیر سے آئے ملاقات میں ہم نے کیسز کے حوالے سے گفت و شنید کی خان صاحب نے بہت ساری ادایات دی لیکن جو مجھ سے ریلیٹڈ ہیں سب سے پہلی ادایت ان کی یہ ہیں کہ میں ان کے ترجمان کی ایسیت سے اپنے فرائز الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پہ جو ہیں ادا کرتا رہوں اور انہوں نے ادایت کی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بالخصوص اور میڈیا کے ذریعے ان کا جو پیغام ہیں اور پاکستان میں جو آلات ہیں اور جو کیرٹیکر حکومت کی پالی نظر آ رہی ہے الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے اس کے علاوہ سائفر کیس پہ کس طرح قوم کو ہم نے اپنا ورزن جو ہیں وہ مزید آگے کرنا ہے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی اور اس کے علاوہ کے پی کے لیے انہوں نے خواہش کا ادار کیا کہ خیبر پخت انخواہ میں پاکستان تحریکی انصاف کو ورکر کنونشن کا انعقاد کرنا چاہیے ڈاکٹر بابا روان صاحب جو ہمارے لیگل ٹیم کے سینئر وکیل ہیں ان کو اور مجھے چونکہ ہم دونوں کور کمیٹی کے ممبرز ہیں انہوں نے کہا کہ کور کمیٹی میں یہ بات جو ہیں اٹھائی جائے اور شیڈول جو ہیں جاری کروا کے سب سے پہلے کے پی میں کنونشن کرائے جائے انہوں نے اس خواہش کا بھی پالیسی ہیں اب ان سے توڑا آگے جا کے پیچھ پہ کلنا چاہیے انہوں نے میری اس ٹویٹ کی تائید کی جو میں نے ایک آئینی منصب رکھنے والے ایک شخص کے حوالے سے دیا تھا کچھ اور باتیں ہیں جو میں اپنے دفتر میں جو ہیں جا کے بتاؤں گا لیکن ایک بات انہوں نے کہی کہ مجھے آج کل بزدلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ مجھے بزدل چاہیے بہادر دلیر لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ آگے آئیں پارٹی جو ہیں اس میں اس کی قیادت سنبھالیں اور خان صاحب کی آج کی باتوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ سلولی سٹیوڈیلی جو ہیں لیگل بیٹل پہ اور عدالت عدالتی جو سپریمیز ہی ہیں اس کے حوالے سے اس کا اعتقاد مزید کمزور پڑتا جا رہا ہے ہم نے بابر آوان صاحب نے خان صاحب کو اپنے تجربے کی روشنی میں بھی بریف کیا اور کچھ پالیسیاں جو ہیں ہم نے نہیں وضع کرنی ہیں اور انشاءاللہ خان صاحب کی دعیات کے تحت انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ میر نیازی ایڈوکیٹ کو ان کے پاس بیجا جائے تاکہ وہ آکامات جو ہیں متعلق اکوارٹرز کیلئے بجوا سکیں خان صاحب کبھی پریشان نہیں ہوتے ہیں مشکل سے مشکل علاق میں وہ پرسکون رہتے ہیں آج کی ان کی باتیں انتہائی سنجیدہ تھی اس کی باتوں میں سنجیدگی تھی اور جو ہے وہ اس کی فیلنگ سے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ آپ چاہتے ہیں کہ کور کمیٹی اور پاکستان تیری کی انصاف جو ہیں اس موجودہ جو خول اپنایا ہوا ہے اس کو ترک کر دیں اور کچھ ایکشن کی طرف جو ہیں ان کو پتا چل گیا کہ مراریہ صاحب رہا ہو گئے جی یہ بتایا گیا جی یہ کہ جو اٹک جیل میں انہیں سوریات دی گئی تھی اور یہاں جو سوریات کیا فرق ہے فرق یہ ہیں کہ خان صاحب کے بقول اٹک جیل میں ان کی پوزیشن ٹھیک تھی یہاں پہ جو ہیں فی الوقت ان کو واق کی جگہ جو ہیں وہ نہیں دی جا رہی ہے وہ بتا رہے تھے کہ جی ایک دس فٹ کی جگہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے واق کرنا ہے جبکہ اور جگہ ہیں لیکن بقول خان صاحب کے کہ اکام نے ان کو اپنی مزہوری ظاہر کی ہے اس حوالے سے مجھے ادایت کی ہے اور میں اس حوالے سے ہائی کورٹ سے رجوع کروں گا مروس صاحب اس وقت خان صاحب ڈیالا جیل میں کیس فیس کر رہے ہیں آپ ان کی لیگل ٹیم میں چابیل ہیں کیا وجہ ہے لیگل ٹیم میں اتنے زیادہ جو سے وہ ایشوز کڑے ہو رہے ہیں آپ کے آپس میں جب آپ کے آپس میں ایشو ہے تو آپ جو جیل کے اندر اس کے لیے فائٹ کیسے کریں اس پہ کافی گفتگوی اسی پہ ہوئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کو لیگل ٹیم کے معاملات سن پہ گئے ہیں وہ وکیل نہیں ہیں تو آج میں نے ان کو کہا ہے کہ جی بلکہ ریکمینڈ کیا ہیں کہ جی معاملات کسی ایسے شخص کو دیں جو ان جو ان تمام اختلافات کو اور لوگوں کے جنون کنسن کو جو ہیں وہ پرچ کر سکے دوسری بات اور یہ میرا بھی بیانیت ہے اور یہ باب روان صاحب نے بھی یہی بات کی اور خان صاحب اس سے اگری کر گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ اندیشہ ہے کہ سائفر کیس کو بھی تو شخص خانہ کیس کے طرف پہ چلایا جائے گا اور اسی طرز اور تیز رفتاری سے جو ہیں ان کو سزا دینے کی کوشش کی جائے گی تینکیو یہ بریسٹر علی زفر صاحب عمران خان سے ملاقات کرنے کے جا رہے ہیں وہ دو وقیل آئے تھے لیکن ایک کو اجازت نہیں ملی تو اب پھر انہوں نے خود ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھالا ہے اور یہاں سے وہ دیکھیں پولیس والے سے بات کر رہے ہیں تو اب یہاں سے وہ گاڑی چلا کے یہ اڈیالا جیل کے ہم باہر کھڑے ہیں یہ اس کے اندر لے کے جائیں گے یہ ان کی گاڑی ہے بات کر رہے ہیں